موسیقی سب کچھ جائے میں سکھی میں پاسٹر لال جیبی شکرمہ آئیے آج دن کی نئی شروعات کے لیے شبے کی پرارتنا ہارے کے لیے کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے شفہلے میں بچن کی مادیم سے ہر ایک سی بات چت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پرمیشور کا وچن ہے وہ شامرتی ہے وہ مہیمہ سے شامرت سے بھری ہوئی ہے اس لئے میری فیارے بھائرونوں آئیے اس وچن کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وچن کے دوارہ ہر ایک جیوان کا ادھار ہر ایک جیوان کا کلیان ہوتا ہے اس لئے آئیے دیکھیں ارمیہ بھوش وقتہ کی پستک ادھیائے سترہ وچن نو سے ارمیہ ادھیائے سترہ وچن نو سے آئیے دیکھتے ہیں من تو سب وستوں سے ادھک دھوکہ دینے والا ہوتا ہے اس میں اساد روگ لگا ہے اس کا بھید کون سمجھ سکتا ہے میں یہ ہوا من کی کھوجتا اور ہردے کو جانجتا ہوں تاکہ پرتیک جن کو اس کی چال چلن کے انشار ارثات اس کے کاموں کا پل دوں میری فیارے بھائرونوں یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے جس میں پرمیشور اپنے داس ارمیہ شے کہتا ہے کہتا ہے کہ ہے منش کی شنطان من تو سب وستوں سے ادھک دھوکہ دینے والا ہوتا ہے کہتا ہے جو منش کا من ہوتا ہے وہ سب سے بڑا دھوکے باج ہوتا ہے اور اس میں اساد روگ لگا ہوا ہے من کے اندر اساد بیماریاں لا علاج بیماریاں لگی ہوئی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا کہتا ہے من کے اندر ایک ایشی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا کہتا ہے اس کا بھید کوئی سمجھنے والا نہیں ہے کہتا ہے اس بھید کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہتا ہے اس بھید کو کوئی منش سے سمجھ نہیں سکتا کسی منش کے بس کا نہیں ہے کس بھید کو سمجھا ہے کہتا ہے دیکھ میں یہاں ہوں وہ پرمیشور کہتا ہے دیکھ میں یہاں ہوں میں تیرا پرمیشور ہوں میں من کو خوجتا ہوں اور تمہارے ہدے کی جانچ کرتا ہوں کہتا ہے من کے اندر جو بھی باتیں ہیں کہتا ہے سب کو خوجتا ہوں اور کہتا ہے ہدے کی جانچ پرتال کرتا ہوں اس لیے تاکہ پرتیک منش کے چال چلن کی انشار اس کے کاموں کا فل دے اس لیے میں جانچ پرتال کرتا ہوں کہ ہر ایک منش کے چال چلن کی انشار اس کے کاموں کا فل دے سکتا ہے اس لیے پرمیشور کہتا ہے کہ میں من کی خوج کرنے والا اور ہدے کی جانچ کرنے والا ہوں اس لیے تاکہ اس کا پرتفل دوں اس لیے کہتا ہے کہ یہ منش کی شنطان جو تمہارا من ہے نا وہ سک سے بڑا دھوکھی باج ہے میرے پیو کوئی بھی منش ہے یدی اس منش کے جیون میں دھوکھا دینے والا کوئی ہے تو اس منش کا من ہے کیونکہ جب منشے اپنے من کی سننا چالو کر دیتا ہے تو اپنے جیون میں دھوکھا پاتا ہے اپنے جیون میں دھوکھا پاتا ہے کیونکہ کسی بھی منش کا من من منش کے بھلے کی وشے کی باتیں نہیں اتفن کرتا کیونکہ من سیطان کی کبجے سے بھرا ہوا ہے ہر ایک بیتی کا من کے اوپر سیطان کا کبجہ ہے اس لیے شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ آپ پرمیشور کی جیون کی طرف چلو اگر جانچ کی آ جائے دیکھا جائے تو ہر ایک بیتی کا جو من ہے نا تمام برائیوں سے بھرا ہوا ہے تو جب من برائی سے بھرا ہوا ہے تو وہ کبھی پرمیشور کی طرف نہیں جا سکتا صرف برے کاموں کی طرف چلو تمہارا من تمہیں برے کام کی طرف لے کر جلتا ہے تمہارا من تمہیں برے کام کی طرف لے کر چلتا ہے اور جب تم برے کام کی طرف جاتے ہو تو بھناس کی طرف بڑھنا چالو ہو جاتے ہو اس لئے میرے پیاری بھائر بنو پرمیشور کا وچن کہتا ہے تو اپنے من کو اپنے کبجے میں کر رہے اس من کی اندر پرمیشور کا وچن بھر دے پرمیشور کی گیان پرمیشور کی بدھی بھر دے تاکہ تمہارا من پرمیشور کی طرف بڑھے کیونکہ من میں جو بھرا ہوتا ہے وہی مک پہ باہر آتا ہے جو کوچھ من کے اندر جو بیوہار ہوتا ہے وہ سریر پر پرکٹ کرتا ہے اس لئے میرے پیاری بھائر بنو اپنے من کی رکشہ کرو کیونکہ من کے اندر اصابد بیماری لگی کیونکہ جب من اس سے پاپ کرتا ہے جب برے کام کرتا ہے تو برے کام کرتا ہے تو وہ پاپ کے جنجیر میں جھکڑ جاتا ہے اور پاپ ایک ایسی جنجیر ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج کشی کے پاس نہیں ہے صرف اس کا علاج ہے تو ہمارے پرمیشور کی پاس ہے کیونکہ اس کے شوا اس پاپ سے کوئی مکت نہیں کر سکتا اس لئے کہتا ہے کہ اس آدھا اصابد بیماریوں سے اتھا پاپ سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی تو کہتا ہے اپنے من کی رکشہ کرو جرور ہے جرور ہے کہ انت کے شمعے میں نیائی کے شمعے میں کہتا ہے کہ تم پرمیشور کی راج میں پرویش کرو امین اس لئے آنکھوں کو بند کریے پرمیشور سے بھر جائیے میں آپ سبھی کے لئے پرارتنا کرنے جا رہا ہوں جرور ہے کہ اس پرارتنا کے دوارہ پرمیشور آپ کے جیون میں بہت آیت کی آشرت دھرنیواد کرتا ہوں میرے پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی فیان نوب جانوالے پرمیشور تیرا دھنیواد تیمیمہ کرتا ہوں دھرمیمہ تجھے دیتے پتہ پرارتنا کرتا ہوں کہ ہی پرمیشور سورب سے اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا کر جتنے لوگ اس پرارتنا کو رشیب کرے پرمیشور نے چھولے تاکہ آج سے ان کے جیون میں عدبھت شمتکار ہونے ان کے سارے گناہ سارے ادھرموں کو شما کر کے ان کے اوپر دیاد رشتی اوہ پرمیشور میں پرارتنا کرتا ہوں اپنی مہیمہ کے آسز سے بڑھ دیں تاکہ ان کے جیون میں جتنے روکے ہوئے ادھوری کام سب پورے ہیں آج صبح کے پرارتنا ان سب کے لئے کرتے ہیں پتہ کہ یہ پرمیشور میں بھنتی کرتا ہوں کہ آج پرمیشور جو انہیں شمالہ سرکچت رکھا بھلا چنگا رکھا تمہیں نئی شبہ نیا دن نیا جیون دیا دھنیوات پرمیشور بھنتی کرتا ہوں کہ آج کی شروعات پرمیشور تیرے آسز سے ہونے پاہتا آج کی دن کی شروعات تیرے آسز سے ہوں تاکہ ان کے جیون میں پورے دن سب کچھ اچھا ہونے پاہے میں بھان پرمیشور میں پرارتنا کرتا ہوں کہ یہ پرمیشور ان کے پرانوں کی رکشہ کرتا کہ آج پورے دن یہ سرکچت رہے ان کے دورا کوئی پاپ کوئی گناہ نہ ہونا پاہے کوئی ان کے چیون میں دکھ تکلیب بیپتی بیماری کلیش پندر کوئی دورگھٹنا نہ ہو ہر بھلا ہر دورگھٹنا ہو سے بچہ میرے کو ان کے پرانوں کی رکشہ کر ان کے چیون کی رکشہ کر ان کے سرائیر میں کوئی دکھ ہے کوئی بیماریاں تو شب نشت ہونے پاہے آنکھوں میں کان میں ناکھ میں موہ میں گلے میں کوئی بیماری نکھلے کہ شینے میں پیٹ میں کوئی بیماری کو نشٹ ہونے پڑے کمر میں کوئی درد ہو ریڑ کے اڈیوں میں درد ہو بھٹنے میں درد ہو سب نشٹ ہونے پڑے براٹ پیسر سگر دماغ یچائی بی ٹی بی کینسر سب نکل جائے ایپرمیشن کے سری کے اندر بلڈ نہیں بنتا تو بننے لگے لیبر خراب ہو چنگا ہو جائے کڈنی خراب ہو چنگی ہو جائے گیس کی بیماری سوجن نشٹ ہو جائے تو بھی ایشو کے نام میں آدھش کرتا ہوں اپینڈس ہارنی آگی بیماری فائل ایڈیا تھائر آئے سب نشٹ ہو جائے جس کا ہاتھ میں اٹھا اٹھنے لگے پیر میں چلتا چلنے لگے لکوی کا بیمار ہو تو چنگا ہو جائے ٹیومر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے تو بھی ایشو کے نام میں آدھش کرتا ہوں جس کے سری میں پتھلی ہو نکل جائے جکھام ہو خاسی ہو بکھار ہو سب نشٹ ہو جائے بلاٹ پیسر سوگر کی بیماری دمہ یچائبی ٹی بی کینسر جو بھی یہ نشٹ ہو جائے ٹائفائٹ ملے دیا اُلٹے دست کی بیماری پیچس پڑھنا بند ہو کسی بھی پرکار کے چیمڑوں خات کریلیا نشٹ ہو کسی بھی پرکار کے داگ دربے ستھے داگ نشٹ ہو پیلیا اشنو فیلیا کی بیماری لہو پانی کی بیماری نکل جائے پیلیا اشنو کی نام میں آدیش کرتا ہر پرکار کی گندی آتما سریر چھوڑے پہر ہو جائے پیلیا اشنو کی نام میں درست آتمایں نکل جائے جس کے پاس سنتان نہ ہو پرمپیتہ پرمیشور ان کے گرب کے سارے سراب سارے بندن کو توڑے گرب کو آششد کرے تاکہ گرب فلونت ہو جائے اور سنتان کی اُپر تھی ہو میرے مہان پرمیشور میں پرارت نہ کرتا جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے ان کے پڑھائی لکھائی کی چھتر پیاسشد دے تاکہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑے جمن کے لکش کو پورہ کریں جو نوکرے کی تلاس میں نوکرے ملے جو غریبی کے سراب میں چھوڑکا رہا ہے جو کرج میں کرجہ آدھا ہو جائے جس کے پاس گھر میں گھر ہو جائے چلنے کا سادھن چلنے کا شادھن تو پربو جتنے سیوہ کرنے والے ان کے سیوکائے کی چھتر پہ آسیز دے یہ پرمیشن جو آتمی کو انتی چاہتے ہیں پربو میں پراہرت نہ کرتا سورکت بارکل اور پویتر آتما سے ہر کو برد دے پربو تاکہ ہر کوئی پویتر آتما سے بر جائے پویتر آتما کی شام مرد ہر کے اوپر کرے تو ہا میرے پربو میں پراہرت نہ کرتا پیتا تیرا شاہد سب کے شاہد ہو تیرا ہاتھ سب کے شر پر بنا رہے انگرہ سانتے سے برد پر بیشن کی نام ملت امین پرمیشن آری کو آسیز دے بیٹر بلیشن دھنے پا اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے